نمرود کے دربار پر پوچھتے ہیں اور نمرود کو کہتے ہیں کہ اے نمرود کو نے دیکھ لیا مجھے اللہ تعالیٰ نے آگ کے اندر برسایا کہ حراسہ مانے کیا حقیقی بہنی ہے تو خدا نہیں ہو سکتا ہے میں تجھے دعو دیتا ہوں مصمتی تومہ کر لے اور خدای کے دعو سے باست آجا تیرے لئے یہی اچھی بات ہے نمرود نے جواب میں کہکا لگا پر ہسا اور کہا کہا بے شک تیرے رب نے آگ کے لئے تجھے بچا لیا لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے میں تیرے خدا قسم میں ہچار گا ہوں لہٰذا میلے کافی تمرنا ہے آج کے وقت کے اندر کنے مورد قسم سے بنا بادشاہ میں ہوں ہزاروں کی خورج میرے پاس ہے ہزاروں کلسکر میرے پاس ہے لہٰذا میں چیلنج کرتا ہوں میں بھی خدا ہوں تیرے خدا میں خدا ہے اور اپنے خدا سے تیرے خدا سے مارا چیلنج ہے کہ میرا مقابلہ کریں ایک طرف میرا لشکر ہوگا ایک طرف تیرے خدا کا لشکر ہوگا لہذا تیار ہو جاؤ جنگر میں تیار ہوں آپ کے خدا کے ساتھ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ نبرود تو بہت بڑی گلتی کر رہا ہے کہا نہیں بلکل گلتی نہیں کبراہوں نے خلاف تیرا خدا تو مجھتا بھی نہیں اور تیرے خدا کا لشکر کہاں سے لکھے گا میں اتنا بڑا بادشاہ ہوں وقت کی سوپر پاور میرے ہاتھ میں ہے یہاں ہاں میرا خفلہ چلت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا نبرود ٹھیک ہے تیار ہو جائے میرے رب کا لشکر بھی اس سے لکھنے کے لئے دیرلشکہ سے لکھنے کے لئے تیار ہے نبرود نے کہا مجھے تین دن کے محلت چاہیے تاکہ میں آپ نے سپاہیوں کو بلاؤں ہوں اور انہیں جھنگ کی تبدیل دوں ابراہیم علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے لہذا تین میں گزر رہے تین دن کے بعد نبرود کا لشکر تیار ہوتا ہے اتنا بڑا لشکر ہے دھون دھون تک انسان اس طرح نظر آتے ہیں اس طرح دانے ہوتے ہیں اتنا بڑا لشکر ہے لوگوں کی آوازت تک سنائی نہیں دیتی ایک طرح نبرود کا لشکر تیار ہے جنگلی مشکہ ہو رہی ہیں لیکن ایک طرف سے ابراہیم علیہ السلام اکیلے آ رہے ہیں نبرود نے ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا اور کہنے کا بار کا حصہ کہ ابراہیم کیا ہوا اکیلے آ گئے آدمی کو جنگ ہونے والے ہیں کہاں ہے تیرے رب کا لشکر کہاں ہے تیرے خدا لشکر یہ دیکھ تیرے رب کے لشکر تو کسیر تعداد کے لدر موجود ہے تیرے رب کے لشکر سے لڑنے کے لئے لہذا تیرے رب کا لشکر کہاں ہے ابراہیم علیہ السلام نے کہا این امروز ترسل کر میرے رب کا لشکر آتا ہی ہوتا اتنے میں آسمان پر یوکش ہوئے دھوٹ تھی کافی دیل دھوٹ تھی سکورت نکلا ہوا تھا لیکن ایک تا ملدیر اچھا گئے سکورت کی روشتی بھی چھوکتے کیا دیکھتے ہیں آسمان سے مچھڑوں کی تعداد اتنی زیادہ تھی مچھڑوں کی تعداد کے سونج کی روشتی بھی چھوکتے اتنے مچھڑ اللہ تعالی نے دیکھتے اب نمروز دیکھر حیران ہو گیا یہاں دیرہ کیسے چھا گیا نمروز کا ہزاروں کا لاکھوں کا لشکر وہ مچھڑ آتے گئے بڑھتے گئے پر ایک آدمی کو ہزار 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 چھپتا تھا تیر تیر دنجھ میں نمروز کا لاکھوں کا لشکر کا دھیر ہو گیا تب نمروز نے بات کو سمجھ لیا اب میری باری آگے ہے یہاں کا اپنی دھوڑ کوئی پر چھوڑ کر جان کو بچاتے ہوئے بھاگا وہاں سے اپنے محل میں پہنچا اور محل میں پہنچنے کے بعد اپنی جان بچانے کے لیے اس نے ایک شیشے کا گھمرہ دیار دیا تاکہ شیشے کے گھمرے کے در مچھڑ نہیں کچھ سکتا ہے میرے دوستوں قدر کو اللہ تعالیٰ جب پکڑ میں پہ آتا ہے اللہ تعالیٰ جب سزا دینے پہ آتا ہے تو اس کے شیشے کے ضرورت نہیں پڑتی ہے تو لشکروں کو بھیجے اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا سوپر پاور پادشاہ پوری دنیا کا سب سے بڑا پادشاہ لیکن اللہ تعالیٰ نے وہ رسوہ کیا تو کس کے دیرے کیا ایک مچھڑ کے دیرے سے مچھڑ کیا ہمچ نہیں رہی دن و رات میں گربیوں کا موسم کتنے مچھڑ ہمیں کارتے ہیں سنا کبھی آپ نے مچھڑ کے کارتے سے بھی مر گیا لیکن یہاں پر تاریخ شاہد ہے کتابوں میں لے کا ہوا ہے ہزاروں لاکھوں کا لشکر ختم ہو گیا مچھڑ کے سامنے اب نمرو جان بجاتے ہو بھاگتا ہوا اپنے بہتے پہنچا اس نے شیشے پہ کمرہ دیار کیا تاکہ شیشے کا کمرہ ہے یہ اندر نہیں آسکتا ہے مچھڑ کیا ہوا کے اندر نہیں آسکتی ہے جان بچانے کے لئے مرتا کیا نہ کرتا یہاں تھا وہ کمرہ تیار ہو گیا نمرو اس کے در گوز گیا اب اسے چیپ کے سانس پیلی تھی یہ جیسے درماسے کو بند کیا تھا بند کرتے کرتے چھوٹا سا مچھڑ اندر گوز گیا نمرو نے کہا کوئی بات لے مچھڑ اسے نبت مونگا نہیں لیکن وہ مچھڑ فوراں تیز ہوت بڑھتے ہوئے نمرو کی ضریب آیا اور نمرو کیا ہونٹھو پر اس کے دھنس ماری اور اس کے بعد وہ ناپ نے گز گیا پرچن نے جتنے دماغ تک پہنچ گیا جب دماغ تک پہنچ گیا جب وہ مچھڑ دماغ کا دستہ تھا نمرو کو تکلیف ہوتی نمرو نے اپنے درباہیوں سے کہا کہ مجھے تکلیف ہو رہے ہیں لہٰذا دوہے سے یا مجھے لگری سے سر پر مارو تھوڑا سکون بھی لے گا میرے دوست کو امسر دو اللہ کہا چاہتے ہیں نمرو کو وہاں میدان سے بھاگ رہی نہ دیتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو بچانا بتانا چاہتا ہے کہ میری تاوت کیا جی ہے دنیا میں در صرف اس کی تاوت اللہ کی ہے بڑے 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 بادشاہ ہیں بڑے بڑے تاوتوں لوگ آئے تھے اللہ علواند الفرہ اللہ ممالک الملک تُو جن ملک منتشا و جن فیل ملک منتشا و تُعز منتشا و تُذب منتشا عزت بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے عزت بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے چند دلوں کی عزت مل سکتی ہے لیکن اگر کوئی انسان اللہ کے سمیں ضرور ہو گیا تو میرے دوست و مزرگو اس کے لئے کہیں کہیں بجائے پناہ نہیں فرماتے ہیں جب وہ مچھو اس کے دماغ میں ملوس گیا اس کے ہمیں درباریوں سے کہا کہ میرے سر پر لکڑی یا پھر روحے کہ خود سے نارو باقی مجھے چھوڑا سکون میری اب دربار میں نے سوچا اگر لوہے کی قرص سے مارے گئے تو مرزہ ایک بھیر ہو جائے گا لہذا وہ نے کہا ہمارے آگا ہمارے رائے یہ ہیں ہم جوتا مارے جوتا جوتا ایک ہلکی چیزے نرم چیز ہے اس سے آپ کا خود سکون ملے گا جب وہ محسوس ہو گا یمروز نے کہا اللہ تعالیٰ اللہ کی شانی کریمی دیکھے جو ملان خلق تک اسی جوتیاں سیدھی کرتا تھا آج وہی ملان اس کو چوچیاں مارے گا جہاں رہا ہوں کہتا خوب چوچیاں مارے گا تاکہ مجھے سکون کیا اب اللہ تعالیٰ نے منصر کو قوت ہی بولائی وہ لگرہ منصر تاریخ میں لکھائے منصر بھی لگرہا تھا اس منصر نے کہا یمروز تو جو کہتا تھا سپر باور ہو نحاسا اگر تیرے اندر زندہ کرنے کی طاقت ہے میری یہ ایک طاقت لگری ہے اس طاقت کو ٹھیک کر دے میں کوری طاقت لگا کر تیرے دماغ سے باہر بھی کر جانگا زندہ رہنے نہ اور اگر تیرے اندر مارنے کی طاقت ہے مجھے مارے گا بچ جائے گا بچہ قیام کر رہا ہے نمروز کے ساتھ کسی بہت رسوائی ہے نمروز کے لئے ایک بچہ اتنا سی مخلوق ہے نمروز رسوہ کر رہی ہے پہ آکر اپنے گلام سے چھونٹے کھا کے کھا کے نمروز واصل جہنی بوا میرے دوستو اور بزرگو اللہ تعالیٰ کی طاقت جیسے طاقت ہے جس کے ساتھے تمام طاقتیں بکار ہیں اللہ تعالیٰ سورہ ذویر قدر فرماتے ہیں